لیجے جنب ہمارا یہ گارڈن بھی سج گیا ہے اور جہاں جہاں پر پودوں کو فلحال کے لیے رکھنا تھا وہاں پر میں نے رکھ لیا ہے اور میں پانچ نئے پودے بھی لے کر آیا ہوں میں تقریباً دو سال کے بعد کسی لوکل نرسی کے اوپر گیا اور وہاں سے یہ پودے لے کر آیا اور اب آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے مہنگے پودے اب یہ چھوٹے چھوٹے سے صرف پانچ پودے ہیں جو کہ مٹی کے گملے کے اندر لگے ہوئے گملے کا سائز بھی تقریباً 6 سے 7 انچ کا ہوتا ہے جس کو 10 انچی گملہ کہتے ہیں اور یہ مجھے ملے ساڑھے سولہ سو روپے کے حد ہوتی ہے یار اب پتہ نہیں شاید ان کی پروپوکیشن نہیں ہوگی انہوں نے بھی کہیں سے لاکر اپنی نرسی پر رکھ کر سیل کی ہوں گے یہ ظاہر سی بات ہے جو نرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کا رنٹ بھی نکالنا لیبر بھی نکالنی اور سب کچھ منیج کرنا میرے حساب سے تو یہ پودے ابھی بھی مہنگے ہیں چلی یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ پانچ پودے کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ہائی پیریکم یہ ایک پھول دینے والی بھوش ہے جس کو پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں اور بہت ہی گچھوں کی صورت میں پھول لگتے ہیں بہار کے دن آگئے ہیں ہر اس کی ٹہنی کے اوپر والی سائیڈ پر پھولوں کے گچھیں ہیں جو کہ ابھی کلیاں ہیں لیکن ان فیوچر کچھ دنوں میں یہ کھل جائیں گی یہ بوش ٹائپ گروہ کرتا ہے اس کو زمین کے اندر لگائیں یا گملے کے اندر لگائیں سب ہی جگہ پر چلتا ہے لیکن فل دوپ والے ایریا میں یہ زیادہ اچھے سے گروہ کرے گا میرے گارڈن میں یہ سارے پودے ختم ہو گئے تھے ڈیفن باقیا کے تو یہ بھی ایک پودہ لے آیا ہوں میں اور ایک پودے سے آپ کو تو معلوم ہے میں کتنے سارے پودے بنا لیتا ہوں لیکن اب ان کو کچھ ٹائم لگے گا ڈیفن باقیا کی ایک اور بھی ورائٹی ہے یہ ہارڈ پتے والا ہے اس کے پتے کی شیپ بہت خوبصورت ہے نوکیلی سے پتے ہیں یہ تو کیڑے نہ کھائے ہوں گئے یا آف سیزر میں یہ ڈیمیج ہو گئے ہوں گے جس وجہ سے یہ سرکل سے آپ کو دکھ رہے ہیں اب بہار کے دن شروع ہو گئے ہیں نئینے گروت ہوگی لیکن یہ شیڈی ایریا کے پودے ہیں دوپ میں یہ سروائیو نہیں کر سکتے اور جناب ایگنونیما بش ٹائپ ایگنونیما بیل ٹائپ اس کی لمبی سی گروت بڑھ جاتی ہے جیسے کہ ڈرائی سینیا پودے کی گروت بڑھتی ہے لمبا سا ڈنڈا ہو جاتا ہے اوپر اوپر پتے رہتے ہیں نیچے سے جلدی پتے نہیں آتے اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کی کٹائی کر کے ایزا کلمے اس کو لگاتے رہیں بہت سارے ایگنونیما کے پودے ہمارے پاس بن سکتے ہیں یہ بالکل دیکھنے پر ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ پیس لیلی کا پودہ ہو لیکن یہ پیس لیلی نہیں ہے پیس لیلی کبھی بھی اتنا لمبا اس طرح نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بش ٹائپ نیچے سے ہی گروت کرتا ہے جیسا کہ ہمارا یہ والا سنیک پلانٹ گروت کرتا ہے اسی انداز سے اس کے پتوں کی گروت بھی ہوتی ہے یہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کی گروت رہے گی لیکن اس کی لمبی سٹک نہیں ہوتی جس طرح کہ اس کی سٹک بن چکی ہے یہ بھی شیڈی ایڈیا کا پودہ ہے اور ربر پرانٹ یہ بھی فل دوپ میں بھی گروت کرتا ہے شیڈی ایڈیا میں بھی گروت کرتا ہے اور انڈور بھی گروت کرتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو امی نے ایک مرتبہ گھر میں لاکر اس کو رکھا تھا اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال تک یہ انڈور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ہی چلتا رہا پھر آہستہ آہستہ سے یہ مر گیا کیونکہ انڈور ٹیوب لائٹ کی روشنی بہت کم ہوتی ہے پودوں کی گروت کے لیے یہ جلدی اس لیے مرجاتے نہیں ہیں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ مرجا رہے ہیں کیونکہ اس کے پتے کافی سکت ہوتے ہیں اور ڈارک کلر ہوتا ہے ان کا نئی گروت ویسے بھی ان کی سلو ہوتی ہے تو اس لیے کافی دیر تک یہ کمرے کے اندر ٹکے رہتے ہیں تو جنب یہ ہیں پانچ پودیں ہمارے پاس اب ان کو میں پلاسٹیک کے گملوں کے اندر ہی فیلحال شفٹ کروں گا جیسا کہ میں نے دوسرے خاؤس پلانٹ کو پلاسٹیک کے گملوں کے اندر شفٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ان کی گروت بھی بڑھے گی اسی طرح ان کی گروت بھی بڑھے گی اب ڈے بائی ڈے جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا میں کوئی نہ کوئی نئے ورائیٹی لا کے نئی ورائیٹیز لا کر اپنے اس گارڈن کو سجاتا رہوں گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا کیا رکھئے گا خدا حافظ